میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم عوض جماعت دخم حصہ نظم میں سے اونٹ کی شادی اور مال گدام روڈ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے سب سے پہلے نظم اونٹ کی شادی کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں پہلا سوال نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے کس طرف شارہ کیا ہے اس کا جواب ہے کہ نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کرتے ہوئے اس اخبار کی طرف شارہ کیا ہے جس نے ایک انہونی اور عجیب و غریب خبر شائع کی ہے کہ ایک اونٹ کی شادی ہے اگلا سوال نکیل پڑھنے سے شاعر کی کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کہ کبھی کبھی اونٹ کے ناک کی رسی یعنی نکیل جب نکل جاتی ہے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے یہاں نکیل پڑھنے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اب اونٹ قابو میں آ گیا ہے یعنی اس کی شادی ہو رہی ہے اگلا سوال شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ کیا بتائی ہے اس کا جواب گئے کہ شاعر کہتا ہے کہ اونٹ کو نکیل پڑھنے یعنی اس کی شادی ہو جانے سے اس کے سر کا درد بڑھ گیا ہے کیونکہ اب اس کی آزادی کے دن ختم ہو گئے ہیں اگلا سوال نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے اس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھئے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یعنی اس انہونی اور عجیب و غریب شادی کا کیا انجام ہوتا ہے آئیے اب نظم مال گدام روڈ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں پہلا سوال شاعر کس سڑک کو بے مثال کہہ رہا ہے اس کا جواب ہے کہ شاعر پشاور کی مال گدام روڈ کو بے مثال کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سڑک اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ اب اس کی مثال ملنا مشکل نہیں اگلا سوال مذکورہ سڑک پر گھوڑوں پر کیا بیٹی اس کا جواب ہے کہ مذکورہ سڑک پر اتنے گہرے گڑھے بن چکے ہیں کہ جو تانگیں ان پر سے گزرتے ہیں وہ الڑ جاتے ہیں اور ان میں جتے ہوئے گھوڑے مر جاتے ہیں اگلا سوال سڑک پر چلنے والی کن سواریوں کا ہلیا بگڑتا ہے اس کا جواب ہے کہ سڑک اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ اس پر چلنے والی سواریاں خاص طور پر ریڑے اور جیپوں کا تو ہلیا بگڑ جاتا ہے اس کے علاوہ سائیکل کے پرزے بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اگلا سوال سڑک پر جسے جانا پڑے اس کا کیا انجام ہوتا ہے اس کا جواب ہے کہ اس سڑک پر اگر کوئی شخص اتفاق سے چلا جائے تو آئندہ اس کے اس طرف آنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا اگلا سوال شاعر نظم کے آخری شعر میں کسے توجہ دلائی ہے عزیز طلبہ شاعر نظم کے آخری شعر میں حکومت کو توجہ دلائی ہے کہ حکومت کو نہ میرے وظیفے کا خیال ہے اور نہ ہی وہ اس سڑک کی بدحالی کے بارے میں سوچتی ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم حصہ نظم کی آخری دو منظومات مالگدام روڈ اور اونٹ کی شادی کے مختصر سوالات کی جوابات بھی پڑے اگلی لیکچر میں انشاءاللہ حصہ غزل کے مختصر سوالات کی جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ